اگر سبسکرائب نہیں کہا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کون کرتے تھا ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفشن آپ سے جائے پہلے پہنچ تو بینے بھی کسی دری کے بچھلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رائنفیل کلاسی 350 کی ان پانچ خاصیت کے بارے میں جن کے وجہ صاحب کو یہ بائک لینی چاہیے تو جسی drugiej پہ چ veilے پہے پہلے پہ پہلے پہ آتا ہے کا سٹارٹ پوزیشن ambival ڈیوڑ کے لیے کافی پریفیکٹ پوز disease disney宮yy ویڈیو ces39 رائٹ کر کے بھی آپ کی بیک پین نہیں آئے گی میں خود اس بائک کو ایک سال سے یوز کر رہا ہوں ابھی تک کوئی بھی ایشو نہیں آیا ہے میں نے اس کے بارے میں ایک انہوں شیفیو بنایا تھا ایک سال والا آپ لوگ دسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا سیکنڈ پانڈ کی بات کرے وہ ہے اس کا انجن اس کا انجن میں ہمیں 3 بیٹی سے اس کا مل جاتا ہے جو کی جنر کرتا ہے لگ بگ 28 این ایم کا مل جاتا ہے سیڈی کنڈیشن میں اور ہائیوے میں فورٹی ایسی مل جاتا ہے ڈیپن کرتا ہے کہ آپ اپنی بائی کی کنڈیشن کیسے رکھتے ہو ٹیوننگ کیسی ہے اور آپ کی رائیڈنگ سٹائل کیسی ہے یہ سبھی چیزیں مل جو پر ڈیپن کرتا ہے پہنچل دے ہی اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو آنے والا ہے تھرڈ نمبر پوائنٹ وہ ہے اس کا سسپنشن سٹ اپ جو کی کافی لا جباو ہے اس میں میں اس کا ویڈ کو بھی نکلوڈ کروں گا کیونکہ اس کے ویڈ کی وجہ سے ہی اس کی سسپنشن اتنے اچھی طرق سے کام کر پاتے ہیں فرنڈ میں ہمیں ٹیلیسکوپی کو ریئر میں کوائل ٹیپ سپنگ سٹ اپ مل جاتا ہے جو کی کافی لا جباو ہے اگر آپ سینگل رائٹ کر رہے تو چھوٹے موٹے پورٹل پتہ بھی نہیں چلپائیں گا اور ڈوال اگر پیلین کے ساتھ رائٹ کر رہے تو تھوڑے بڑے بھی پورٹلز ہو ہو گئے اے پھر خراب سرکوں میں بھی بھی یہ سسپنشن بہت اچھی طرق سے کام کرتے ہیں فورتنا بھی بات ہے وہ ہے اس کا بریکس پہلے کی روائرن فلس میں ڈرم برکس آتا تھا اور بریکس اتنی اچھی نہیں دی پاور تو اچھی تھی پر بریک کے معاملے میں اتنی اچھی نہیں دی پر ابھی جب سے روائرن فلس نے اپنی بائکس پہ ڈوال چینل ای بی ایس کے ساتھ ڈوال ڈسک دینا سٹارٹ کیا ہے تبیس اس کی بریک کافی انہینس ہو ہو چکی ہے اور بریک سے ریڈر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے میں نے پھلال ابھی تک کوئی بھی پرابلم فیس نہیں کیا ہے اور میرے ریلے ٹپس کے پاس جو بھی ڈوال ڈسک ویریانس ہے جو دو سال دھائی سال یا پھر تین سال سے ہے ان میں بھی کوئی ابھی تک پرابلم نہیں آیا ہے اور فیفٹ میں پوائنٹ جو کی چھونا نہیں چاہتا وہ ہے اس کا لک اس کی ریٹر لو کافی انڈریسنگ سے کافی آئی کے جی ابھی تک ابھی بھی جب سرک سے ابھی سے جاتی ہے لوگ مرگ مرگ کے دیکھتے ہی ہے اور جس پرائیس سنگمن میں جو ریٹر لوگ دیتی ہے کلاسک وہ اور کسی بائک میں بھی آپ کو نہیں ملے گا اس کی لک الگی ہے دس سال ابھی اگر لیتے ہیں آپ تو دس سال یا پندہ سال بعد بھی یہ لوگ برکر رہی کی تب بھی اس کے لوگ کو ایسے کر کے ریٹرو ڈیزائن دے گیا ہے کہ کبھی بھی ٹائم کے ساتھ یہ پرانی نہیں ہوتی ہے ابھی بھی ایسے ہی لگتی ہے تو ہوپ کرتے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر کے میں نے چینل کو سبسکرائب سپورٹ تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک بھی صرف ریٹھ صرف